دیکھئے بھئی کتاب پر جمع مکسر منصرف چون رجالن رفعشان بزمہ باشد و نصب بفتح و جر بکسرا چون جانی زید و دلون و رجالن و رأیت زید و دلون و رجالن و مررت بزید و دلون و رجالن گزشتہ سباق میں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کسی جملے میں الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے آپ اس میں اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں اس کے بعد اس میں معرب اور مبنی کو پہچان لیں اس کے بعد عامل اور معمول کو پہچان لیں اور پھر آخر میں آپ ان کا آپس میں تعلق دیکھ لیں کہ کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا تو اس سے آپ کو مصند علیہ اور مصند کی پہچان ہو جائے گی اور جب مصند علیہ اور مصند کی پہچان ہو جائے گی تو آپ کو جملے کا معنی صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گا میں نے بتلایا تھا مصند علیہ کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مصند کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے تو انہوں نے تین چار چیزیں ذکر کر دیں اس میں پہلی بات یہ ذکر کی کہ اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں تو اس کے لئے پھر انہوں نے ہمیں اسم اور فیل کی علامتیں بتلا دیں اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ مورب اور مبنی کو پہچان لیں تو مورب اور مبنی کے لئے وہ بیان شروع کیا انہوں نے اور سب سے پہلے مبنی جو اس میں غیر متمکن ہیں اس کی آٹھ قسمیں ہمیں انہوں نے بتا دیں کہ اس میں غیر متمکن کون کون سے ہیں نمبر ایک دوہرائیں ان کو بار بار دوہرائیں بھئی جی نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمائی اشارہ نمبر تین اسمائی موصولہ نمبر چار اسمائی افعال نمبر پانچ اسمائی اصوات نمبر چھے اسمائی ظروف ہیں کچھ بھئی اور نمبر سات اسمائی کنایات اور نمبر آٹھ مرکب بینائی یعنی کچھ مرکبات ہیں تو اس کے بعد مورب کا بیان شروع کرنا تھا تو مورب کے بیان سے پہلے کچھ خاص قسم اسم کی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیں سب سے پہلے آپ کو معرفہ اور نکرہ کے بارے میں بتلایا کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنس کسے کہتے ہیں اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ افراد کے اعتبار سے اسم تین قسم پر ہے یا وہ مفرد ہوگا یا تسنیہ ہوگا یا جمع مفرد کا دوسرا نام واحد اور تسنیہ کا دوسرا نام مصنع اور جمع کا دوسرا نام مجموع بھئی تو مفرد کسے کہتے ہیں جو ایک فرد پر دلالت کرے کتاب کیا مانا ایک کتاب رجل کیا مانا ایک مرد اور قلمن کیا مانا ایک قلم اور تسنیہ وہ ہے جو دو افراد پر دلالت کرے اور اس میں ضروری ہے کہ اس کا کوئی مفرد ہو جس کے آخر میں علف اور نون مقصورہ جوڑ دیا جائے یا ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ جوڑ دیا جائے تو یہ تسنیہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو تسنیہ رجل سے تسنیہ کیا کیا بنے گا رجلانی اور رجلائینی قلم سے کیا بنے گا قلمانی اور قلمینی کتاب سے کیا بنے گا کتابانی اور کتابینی لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کا مفرد ضرور ہونا چاہیے جس کے آخر میں علف نون یا یانون کو ملایا گیا ہو اگر ایسا نہ ہو اور اسم ویسے ہی دو افراد پر دلالت کر رہا ہو تو اس کو استلح میں تسنیہ نہیں کہیں گے جیسے اسنانی اور اسنتانی اسنانی کا معنی دو مذکر اور اسنتانی کا معنی دو مہننس لیکن یہ تسنیہ نہیں کہلاتے کیونکہ ان کا مفرد کوئی نہیں ان کا مفرد علف نون یا یانون کے بغیر عربی میں استعمال ہوتا ہو ایسا نہیں ہے اسنانی اس کا مفرد اسنن استعمال ہوتا ہو ایسا نہیں ہے اس نہ تانی کا مفرد اس نہ تن استعمال ہوتا ہو عربی میں ایسا نہیں تو یہ مفرد ہونا ضروری ہے پھر ہی اس کو تصنیہ کہیں گے اور اسی طرح قلعہ اور قلعہ ان کو اضافت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں قلعہما وہ دونوں مرد اور قلعہما وہ دونوں عورتیں تو دیکھو یہاں قلعہ اور قلعہ یہ دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن اس کو استعلاح میں تصنیہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ ایک تو اس کے آخر میں الف نون نہیں اور تصنیہ کا تو طریقہ کیا ہے اس کو کس طرح بناتے ہیں اس کے آخر میں الف نون یا یا اور نون جوڑتے ہیں اور یہاں ایسا نہیں ہے اس کے بعد جمع کے بارے میں بتلایا تھا کہ جمع وہ ہے کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اس کا بھی کوئی مفرد ہونا چاہیے اور اس مفرد میں تبدیلی کر کے اس کو کیا بنا لیا جائے جمع پھر یہ تبدیلی کا بھی لفظن ہوگی یعنی ہمیں نظر آئے گی جیسے رجل کی جمع ریجال کتاب کی جمع کتب اور اسد کی جمع اس دون بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو باقیدہ تبدیلی ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہے اور کبھی تبدیلی جو ہے وہ تقدیرن ہوگی یعنی فرض کرنا پڑے گا بظاہر ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی جیسے فل کن یہ کشتی کو کہتے ہیں اور مفرد بھی فل کن آتا ہے اور جمع بھی فل کن نخوی حضرات نے تو کیا ذابطہ بنایا کہ جمع وہ ہے جس کے مفرد میں کیا کر دی جائے تبدیلی کر دی جائے اور یہاں تو کوئی تبدیلی ہوئی نہیں تو پھر وہ اپنے ذابطے کو بچانے کے لئے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر تقدیرن تبدیلی ہو چکی ہے یعنی آپ فرض کر دیں تبدیلی ہو چکی ہے جب یہ فل کن مفرد تھا تو یہ کس وزن پر تھا قفلن مفرد ہے اور جب یہ جمع ہے فل کن تو اب یہ کس وزن پر ہے اس دون وزن پر ہے جو کہ جمع ہے اصد کی تو تقدیرن تبدیلی آ چکی ہے یعنی فرض کر لیں تبدیلی آ چکی ہے تو جمع کے لئے بھی کیا ضروری ہے مفرد کا ہونا ضروری ہے جس میں تبدیلی کر کے جمع بنائی جائے اور اگر اسم ایسا ہے کہ وہ وضع کے اعتبار سے تین یا زیادہ پر دلالت کر رہا ہے یعنی مفرد نہیں ہے تو پھر اس کو اسم جمع کہتے ہیں جیسے قوم قوم کتنے افراد پر دلالت کرتا ہے کم از کم تین مرد ہوں یا تین سے زیادہ تو اس کو قوم کہتے ہیں تو دیکھو قوم اس کا کوئی مفرد نہیں جس میں تبدیلی کر کے تین کیلئے اس کو بنایا گیا ہو لیکن دلالت یہ تین پر کر رہا ہے تو پھر اس کو جمع نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے اسم جمع اسم جمع اس کے بعد پھر انہوں نے بتلایا کہ جمع جو ہے لفظوں کے اعتبار سے دو قسم پر ہے ایک جمع تکسیر ہے اور ایک جمع تسحی ہے جمع تکسیر وہ ہے کسرہ یکسر تکسیر کا معنی ہے توڑنا تو جمع تکسیر وہ ہے جس میں مفرد کا وزن جمع میں آ کر ٹوٹ جاتا ہے اور جمع تسحی وہ ہے جس میں مفرد کا وزن جمع میں بھی آ کر برقرار رہتا ہے جمع تکسیر کی مثال جیسے رجل کی جمع رجال دیکھو یہاں رجل پورا بدل گیا رجال بن گیا اور جیسے کتاب کی جمع کتب دیکھو کتاب کا لفظ پورا بدل گیا اسی طرح اسد کی جمع اس دن دیکھو اسد کی پوری صورت بدل گئی اسد میں تو شروع میں جو علف ہے یعنی حمزہ اس پر بھی زبر تھا سین پر بھی زبر تھی لیکن یہاں پر اس دن میں اس دن میں حمزہ پر کیا آیا حمزہ پر زمہ آ گیا اور سین پر سین پر سکون آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جمع مکسر ہے اور انہوں نے بتلایا تھا کہ اسم تین قسم پر ہے ایک سلاسی ہے ایک رباعی اور خماسی رباعی اور خماسی ہے اس میں جمع مکسر کا وزن متعین ہے وہ فعالیلو وزن پر آئے گا فعالیلو جیسے جعفر کی جمع کیا آئے گی جعافیرو اور جحمرشن جو خماسی ہے اس کی جمع کیا آئے گی جحامیرو تو آخری پانچوان حرف گر جائے گا یہاں اور اس کے علاوہ سلاسی کے اندر جمع مکسر کا کوئی زابطہ اور قانون نہیں ایک لفظ کے لئے عرب ایک جمع لاتے ہیں تو دوسرے کے لئے دوسری لاتے ہیں کوئی زابطہ نہیں جیسا عربوں سے ہم نے سنا ہے ویسا ہی استعمال کرنا پڑے گا جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کتاب کی جمع کیا آتی ہے کتوب کتوب اب قلم کی جمع آپ قلم کرنا چاہیں نہیں بھئی آپ اس طرح نہیں کر سکتے عربوں کو دیکھنا پڑے گا ہم نے دیکھا تو عرب جو ہے قلم کی جمع اقلام استعمال کرتے ہیں اقلام اسی طرح اسد دیکھو اسدن قلم وزن ایک ہے یا نہیں وزن ایک ہے تو اقلم کی جمع کیا اقلام تو اسد کی جمع کیا آنی چاہیے آ اعصاد اعصاد یعنی آساد آنی چاہیے لیکن نہیں ہم نے دیکھا عرب کیا استعمال کرتے ہیں اس دون استعمال کرتے ہیں تو دیکھو سلاسی کے اندر جمع کا کوئی ضابطہ نہیں ہے جمع مقصر کا عربوں کے استعمال کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد جمع تصحیح کے بارے میں بتلایا تھا جمع تصحیح وہ ہے جس میں مفرد کا وزن جمع میں برقرار رہتا ہے اور یہ دو قسم پر ہے ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنس سالم جمع مذکر سالم جیسے مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمین تو یہ کیسے بناتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں کیا لگایا ایسا وہ جس کا ماں قبل کیا ہے مضموم ہے اور نون مفتوحہ لگا دیا مسلمون کسی لفظ کے آخر میں ایسی یا جس کا ماں قبل مقصور ہے اور نون نے مفتوحہ لگا دیا تو یہ جمع مذکر سالم بن گئی اور جمع مؤنس سالم جو ہے وہ کسی اسم کے آخر میں علف تا لگا کر بناتے ہیں مسلمات پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھنا مسلمتن کی جمع کیا آئی مسلمات یہ کیا ہے جمع مؤنس سالم تو اس کا نام جمع مؤنس سالم ہے لیکن یاد رکھنا یہ صرف مؤنس ہی کی جمع اس طرح نہیں آتی بعض مذکر لفظوں کی جمع بھی علف اور تا کے ساتھ آ جاتی ہے بعض مذکر لفظوں کی جمع بھی علف اور تا کے ساتھ آ جاتی ہے جیسے مرفوعن کی جمع مرفوعات منصوب کی جمع منصوبات مجرور کی جمع مجرورات تو دیکھو یہ مذکر لفظ ہیں لیکن ان کی جمع علف تا کے ساتھ آ رہی ہے اس کے بعد انہوں نے جمع قلت اور جمع کسرت کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ جمع قلت وہ ہے جو تین سے لے کر نو تک افراد پر دلالت کرے تو جمع قلت کتنے افراد پر دلالت کرے گی تین سے لے کر نو تک اور دس اور دس سے اوپر جو جمع دلالت کرے اس کو جمع کسرت کہتے ہیں اور جمع قلت کی انہوں نے بتلایا چھے اوزان ہیں اور باقی سارے وزن جتنے بھی جمع کے آپ کو ملیں وہ جمع کسرت کے ہوں گے وہ چھے اوزان کون سے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے دوسرا افعال جیسے اقوال بھئی تیسرا جیسے افعیلت جیسے اعویلت اور چوتھا وزن فعلت جیسے غلمت اور اسی طرح دو جمع صحیح جو ہیں مذکر اور مونس یعنی مسلمونہ اور مسلمات جبکہ یہ بغیر الفلام کے ہوں بغیر الفلام کے ہوں یعنی المسلمونہ وہ نہیں اس میں داخل المسلمات وہ اس جمع قلت میں داخل نہیں ہے بغیر الفلام کے مسلمونہ اور مسلمات تو یہ تقسیم کی بھئی یہ کس لیے کی یہ ساری تقسیمیں یہ ساری قسمیں کس لیے بتلائیں مصنف نے آپ کو کیونکہ وہ معرب کی بحث شروع کرنے لگے ہیں غیر متمکین یعنی مبنی آپ کو بتا دیئے اب کس کی بات کرنے لگے ہیں معرب کی تو معرب کی جو قسمیں بنائیں گے عرب کے اعتبار سے تو وہاں یہ چیزوں کا آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے وہاں آپ کو تسنیہ کا اعراب بتائیں گے وہاں آپ کو جمع مکسر کا اعراب بتائیں گے وہاں پر آپ کو معنیس کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ اعراب بتلائیں گے تو وہاں آپ کو پھر وہ جمع معنیس سالم کا اعراب بتائیں گے اور آپ کو ان چیزوں کا پتا ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اب دیکھئے آگے کتاب پر کہتے ہیں فصل بیدان کے اعرابی اسم سیاس رفع و نصب و جر اس میں متمکن بعتبار وجوہ اعراب برشان دہ قسم اس اول مفرد منصرف صحیح سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر رفع نصب اور جر رفع جیسے زیدن دیکھو میں پیش پڑ رہا ہوں دال پر تنمین کے ساتھ زیدن تو یہ ہے رفع زیدن میں نصب پڑ رہا ہوں یعنی زبر پڑ رہا ہوں تنمین کے ساتھ زیدن اور زیدن دیکھو میں جر پڑ رہا ہوں یعنی کسرہ زیر تنمین کے ساتھ زیدن تو اسم کا اعراب کتنی قسم پر تین قسم پر یا رفا ہوگا یا نصب ہوگا یا جر رفا کی مثال جیسے زیدن نصب کی مثال جیسے زیدن اور جر کی مثال زیدن تو اسم کا عراب یہ تین قسم پر ہے اور عراب کے اعتبار سے جو اسم ہے وہ سولہ قسم پر ہے کتنی قسم پر سولہ قسمیں اب آپ کو بتلائیں گے عراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں سولہ قسمیں بتائیں گے البتہ عراب کے اعتبار سے نو قسمیں بنتی ہیں کس اعتبار سے ہاں بس یہ میرا جملہ یاد رکھنا عراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں بنتی ہیں معرب کی نو قسمیں یہاں یہ سولہ قسمیں بیان کریں گے اب وہ نو کیسے بنتی ہیں وہ درمیان میں پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دیکھو نو اس طرح بنیں گی تو کتنی قسمیں عراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ کل کل نو بنیں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتلاوں گا بس اس وقت یہ یاد رکھیں اعراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں ہیں دیکھئے بھئی کتاب پر بیدان کے اعراب اسم سیست جان لے تو کہ اسم کا اعراب جو ہے وہ تین ہے یعنی تین قسم کا ہے رفع و نصب و جر ایک رفع ہے ایک نصب ہے اور ایک جر اسم متمکن با اعراب وجوہ اعراب برشانزدہ قسم است اسم متمکن بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا اسم دو قسم پر ہے ایک غیر متمکن اور ایک اسم متمکن اسم متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ بھی بیان کی تھی کہ اعراب کو جگہ دیتا ہے یہ یوں کہو یہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے متمکن کا معنی قادر ہونا کسی چیز پر اور غیر متمکن جو قادر نہ ہو تو متمکن کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے تو بس اسی کو آسان لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اعراب کو جگہ دیتا ہے اور غیر متمکن وہ ہے جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا تو کہتے ہیں اس میں متمکن باعتبار وجوہ اعراب اس میں متمکن جو ہے وہ باعتبار وجوہ اعراب اعراب کی قسموں کے اعتبار سے وجوہ کا کیا معنی قسمیں وہ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے برشانزدہ قسم است وہ سولہ قسم پر ہے شانزدہ کا معنی سولہ برشانزدہ قسم وہ سولہ قسم پر ہے اول پہلا جو ہے مفرد منصرف صحیح پہلا کیا ہے مفرد منصرف صحیح چون زیدن جیسے زیدن دیکھو بھئی اب ایک ایک لفظ جو وہ ذکر کرتے ہیں آپ نے اس پر غور کرنا ہے پہلی قسم کا نام ہے مفرد منصرف صحیح کیا نام ہے مفرد منصرف صحیح آپ نے بھی اسی طرح یاد کرنا ہے ہر قسم کا نام مفرد منصرف صحیح پھر دوہر کیا نام ہے مفرد منصرف صحیح اب اس کو اس کا یہ نام کیوں ہے دیکھو نام سے ہی آپ کو اس کی تفصیل کا پتہ چلتا جائے گا مفرد کا کیا مانا جو ایک پر دلالت کرے یعنی تصنیہ اور جمع نہ ہو آگے تصنیہ اور جمع کا چونکہ الگ ذکر آنے والا ہے اس لئے یہاں مفرد کی قید لگا دی کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تصنیہ اور جمع نہ ہو بلکہ کیا ہو مفرد ہو کیا نام ہے مفرد منصرف صحیح مفرد کا پتہ چل گیا دوسری دوسرا لفظ انہوں نے ذکر کیا منصرف ہو منصرف یہ غیر منصرف کو نکالنے کے لئے یہ یاد رکھنا آگے ایک قسم آئے گی اس کا نام ہے غیر منصرف اس کا کیا نام ہے غیر منصرف تو اس کو نکالنے کے لئے جو ہے یہاں منصرف کی کا لفظ بڑھا دیا کہ مفرد ہونا چاہیے اور منصرف ہونا چاہیے یعنی غیر منصرف نہ ہو اور صحیح صحیح کا لفظ بڑھا دیا صحیح بھئی آپ تو صرفی حضرات ہیں آپ نے صرف میں ایک صحیح پڑھا ہوگا کیا صحیح کسے کہتے ہیں صرف میں جس کے حرفِ حروفِ اصلیہ کے مقابلے میں کوئی حرفِ علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو اور تو ہر ایک جنس کے بھی نہ ہو حروفِ علت بھی نہ ہو جس کے حرفِ اصلی کے مقابلے میں تین قیدیں ہیں صرف کے اندر صحیح کسے کہتے ہیں جس کے حروفِ اصلیہ کے مقابلے میں حرفِ علت بھی نہ ہو اور نیز حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو وہ صرف میں صحیح کہلائے گا تو پہلی کیا شرط کہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں جو فاعین لام کے مقابلے میں آئیں جیسے زارابا بروزنے فاعلا دیکھو زاد فا کے مقابلے میں راعین کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے تو زارابا بروزنے فاعلا اور تو معلوم ہو یہ تینوں حرف اصلی ہیں کیونکہ یہ فاعین یا لام کے مقابلے میں ہیں اور زاربن یہ کس وزن پر ہے فاعل معلوم ہو یہ علف کیا ہے زائد ہے مزروبن یہ کس وزن پر ہے مفعولن معلوم ہو اس میں مین بھی زائد اور وو بھی زائد ہے تو بس فاعین لام کے مقابلے میں جو آئے وہ ہے حرف اصلی اور باقی کیا ہیں حرف زائد تو کیا بتلایا صحیح کسے کہتے ہیں جس کے فاعین یا لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو حروف علت کسے کہتے ہیں وو علف یا وو علف یا ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے وائ بنتا ہے وائ اور اور یہ حروف علت ہیں تو یہ فاعین لام کا مقابلے میں وو بھی نہیں آنا چاہئے علف بھی نہیں آنا چاہئے اور یا بھی نہیں آنی چاہئے دوسری شرط کہ فاعین لام کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ آئے حمزہ بھی نہ آئے اگر فاعین لام کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو پھر اس کو صحیح نہیں کہتے بلکہ اس کو محموز کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں اور نیز فاعین لام کے مقابلے میں کوئی دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہونے چاہیے یعنی دو دال آ جائیں یا دو زال آ جائیں یا دو با آ جائے یا دو جیم آ جائیں تو دو حرف ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے اگر دو حرف ایک جیسے آ گئے تو اس کو کیا کہیں گے مضاعف کہیں گے بحث ذہن میں آگئی بھئی تو صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ آئے اور حمزہ بھی نہ آئے اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ آئیں لیکن یہ صرف کے اندر ایسا ہے نحو کے اندر صحیح کی اور تعریف کرتے ہیں نحوی چونکہ بحث کرتا ہے اعراب سے کہ کسی اسم پر کسی لفظ پر اعراب کیسے آئے گا اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر کس پر آخری حرف پر جیسے زید ہے زید کے اندر اعراب کہاں پر آئے گا دال جو آخر میں ہے اور اسی طرح اصد اصد میں اعراب کہاں پر آئے گا دال پر جو آخر میں ہے تو اعراب چونکہ آخری حرف پر آتا ہے لہٰذا نخمیوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو یعنی علف وو یا یا اس کے آخر میں نہ ہو جیسے عصا یا جیسے عیسی اس کے آخر میں کیا رہا ہے حرف علت حرف علت یعنی علف ہے معلوم ہوا یہ صحیح نہیں ہے یا اور مثال لے لیں جیسے جیسے دلون دلون کے آخر میں کیا ہے واو ہے حرف علت ہے معلوم ہوا یہ صحیح نہیں ہے تو نحوی کس سے بحث کرتا ہے اعراب سے لہذا وہ صرف کس حرف کی بات کرے گا آخر حرف کی تو آخر حرف پر اعراب آتا ہے اس لئے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہے نحویوں کے نزدیک صرفیوں کی تعریف اور اور نحویوں کی تعریف اور پھر دیکھئے بھئی پہلے قسم کیا بتلائی مفرد منصرف صحیح مفرد کیا معنی کہ تصنیہ جامان نہ ہو منصرف کیا معنی غیر منصرف نہ ہو اور صحیح کیا معنی جس کے آخر میں حرف علت یعنی وَوْا لِفْا نَعَئِ چون زَیْدُن جیسے زَیْدُن دیکھو زَیْدُن مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے مفرد ہے تصنیہ کیسے بنائیں گی اس کی زَیْدَانِ نہیں اَزْزَیْدَانِ اَزْزَیْدَانِ زَیْدُن مارفہ ہے نَكِرَا ہے مارفہ کی کونسی قسم ہے عالم ہے نام ہے نام ہے تو زَیْدُن عالم ہے نام ہے اب ہم اس کی تصنیہ بناتے ہیں تصنیہ بنانے کا کیا طریقہ آخر میں علف اور نون مکسورہ یا یام اور نون مکسورہ ملاتے ہیں لیکن جب علف اور نون مکسورہ ملائیں گے تو پھر مانا ہو جائے گا زَیْدَانِ دو زَیْد تو نَكِرَا بن جائے گا چلیے یہ تو ویسے ذکر آ گیا تو اس پر پھر علف لام داخل کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو تعریف ختم ہو گئی جو معرفہ کس سے نکل گیا تھا یہ نَكِرَا بن گیا تھا تو دوبارہ معرفہ بن جائے تو علف لام لاتے ہیں اَزْزَیْدَانِ اور جمع کیا لائیں گے اَزْزَیْدُونَ اَزْزَیْدُونَ اچھا تو زید مفرد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے مفرد ہے اور یہ نیز منصرف ہے بھئی غیر منصرف نہیں ہے غیر منصرف ابھی آگے آئیں گے یاد رکھنا جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی توجہ ہے غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی یعنی صرف زمہ یا فتحہ آئے گا بغیر تنوین کے غیر منصرف پر کیا آئے گا صرف زمہ یا فتحہ بغیر تنوین کے اور زیدن اس پر تنوین پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے تیسری بات کیا کی کہ یہ صحیح ہونا چاہیے مفرد منصرف صحیح دیکھو زیدن کے آخر میں دال ہے وعالف یا یا نہیں ہے تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا احراب آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا رفع زمہ کے ساتھ آئے گا یعنی پیش پڑھیں گے تنوین کے ساتھ زیدن اور اس کا نصب جو ہے فتحہ آئے گا تنوین کے ساتھ زیدن اور اس کا جر جو ہے وہ کسرا کے ساتھ آئے گا کسرا تنوین کے ساتھ زیدن تو زیدن یہ کون سا عراب میں پڑھ رہا ہوں رفع زیدن یہ کون سا عراب ہے نصب زیدن یہ کون سا عراب ہے جر تو مفرد منصرف صحیح اس کا رفع آتا ہے زمہ کے ساتھ توجہ ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ اور نصب کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ اور جر کس کے ساتھ آتا ہے کسرا کے ساتھ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھو بھئی میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ایک ہے رفا نصب جر اور ایک ہے زمہ فتحہ اور کسرہ میں نے نام یاد کروائے تھے کہ رفا نصب جر یہ خاص ہے کس کے ساتھ یہ خاص ہے معرب کے ساتھ پھر دوہ رہو رفا نصب جر کس کے ساتھ خاص ہے معرب کے ساتھ اور زمون فتحون کسرون یہ کس کے ساتھ خاص مبنی کے ساتھ خاص اور ایک یہی زمون فتحون کسرون کے ساتھ گولتا ملا دیں زمتون فتحتون کسرتون یہ عام ہے یہ معرب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مبنی کے لئے بھی پھر دوہ رہو بھئی معرب کے لئے کونسا لفظ بولتے ہیں رفا نصب اور جر مبنی کے لئے زمون فتحون کسرون اور دونوں کے لئے کونسا لفظ بولتے ہیں زمتون فتحتون کسرتون گولتا یہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے پڑھ رہا ہوں ورنہ یہی گولتا وقف میں ہا بن جاتی ہے زمہ فتحہ اور کسرہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا بتلایا کہ اسم کا عراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر اور پھر پہلے قسم کیا بتلائی مفرد منصرف سحی اس کا عراب کیا ہوگا رفع زمہ کے ساتھ دیکھو رفع اور زمہ اب فرق سمجھ میں آرہا ہے اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا زمہ کے ساتھ نصب کس کے ساتھ فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا بھئی اور نیز ایک اور بات یاد رکھنا زیدن جی سننے سے کچھ پتہ چل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں رفع زیدن اب میں کیا پڑھ رہا ہوں نصب زیدن اب میں کیا پڑھ رہا ہوں جر تو اس کو اعرابِ لفظی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعرابِ لفظی وہ ہے کہ جو تلفظ سے ہی پتا چل جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے زیدن دیکھو میرے تلفظ سے ہی پتا چل گیا میں کیا پڑھ رہا ہوں زید پر رفع اور زیدن میرے تلفظ سے ہی آپ کو پتا چل گیا میں زید پر کیا پڑھ رہا ہوں نصب اور زیدن میرے تلفظ سے ہی پتا چل گیا میں زید پر کیا پڑھ رہا ہوں جر پڑھ رہا ہوں تو یہ اعراب لفظی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں ابھی کچھ آگے قسمیں آئیں گے ان میں اعراب تقدیری ہوگا تو بس یہ اعراب لفظی آپ نے یاد رکھنا ہے اعراب لفظی جہاں تلفز سے ہی اعراب کا پتا چل جائے تو زیدن 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 معلوم ہو اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظی ہیں رفع بھی نصب بھی اور جر بھی تو کہتے ہیں کہ اس میں متمکن باعتبار وجوہ اعراب برشانستہ قسم کہ اس میں متمکن اعراب کی قسموں کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے اول مفرد منصرف صحیح پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے چون زیدن جیسے زیدن دوم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مفرد کا کیا معنی تصنیہ اور جمع نہ ہو منصرف کا کیا معنی غیر منصرف نہ ہو لیکن پچھلے میں آیا تھا کہ وہ صحیح ہو اور یہاں آیا جاری مجرائے صحیح جاری مجرائے صحیح جاری مجرائے صحیح کا معنی ہے قائم مقام صحیح جاری مجرائے صحیح کا کیا معنی ہے قائم مقام صحیح یعنی ایک لفظ صحیح تو نہیں لیکن صحیح جیسا ہے صحیح کے قائم مقام ہے یعنی صحیح جیسا ہے یہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کوئی حرف علت ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو توجہ ہے قائم مقام صحیح کس کو کہتے ہیں ایسا اسم جس کے آخر میں کیا ہے حرف علت ہو اور اس حرف علت کا ما قبل ساکن ہو یعنی وہ حرف علت پر تو حرکت ہو لیکن ما قبل ساکن ہو جیسے دلون دال لام اور وو آخر میں کیا آیا وو اور وو تو یہ صحیح تو نہیں کیونکہ صحیح میں تو کیا کہا تھی کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو یہ صحیح تو نہیں لیکن اس کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس پر اعراب کا پڑھنا صحیح کی طرح آسان ہوتا ہے جیسے زیدن 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 اس پر تینوں طرح کے اعراب پڑھنا آسان تھے اسی طرح دلون 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 اس پر بھی تینوں طرح کے اعراب پڑھنا آسان ہیں تو یہ صحیح تو نہیں لیکن صحیح کے قائم مقام ہے صحیح جیسا ہے اسی کی طرح اس پر اعراب پڑھنا آسان بات سمجھ میں آرہی ہے بھی یاد رکھو جس اسم کے آخر میں حرف علت آجائے اس پر اعراب پڑھنا آسان نہیں ہوتا اس پر اعراب کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا تو اس پر اعراب کا پڑھنا آسان نہیں یعنی سارے اعراب نہیں آتے لیکن یہ جو قائم مقام صحیح ہوتا ہے اس کے آخر میں حرف علت بھی ہے اور پھر بھی اس پر تینوں اعراب آ رہے ہیں دلون 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 دیکھو تینوں اعراب آ رہے ہیں کیوں اس پر اعراب کا آنا آسان کیوں ہے کیونکہ اس کے آخر میں جو حرف علت ہے اس سے ما قبل ولا حرف ساکن ہے تو ما قبل میں سکون آنے کی وجہ سے اب اس واؤ یا یا پر حرکت پڑھنا آسان ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس کو کیا کہتے ہیں دلون یہ کیا ہے مفرد منصرف جاری مجرعہ صحیح مفرد کیوں ہے مفرد کیوں کہا کیونکہ یہ نہ تصنیہ ہے اور نہ جمعہ ہے اور منصرف کہا غیر منصرف نہیں کیونکہ اگر غیر منصرف ہوتا تو تنوین نہ آتی حالانکہ ہم یہاں تینوں جگہ تنوین پڑھ رہے ہیں دلون 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 تینوں جگہ تنوین پڑھ رہے ہیں اور اس کو جاری مجرعہ صحیح کیوں کہا صحیح کیوں نہیں کہا کیونکہ اس کے آخر میں تو حرف علت ہے صحیح تو یہ نہیں ہے لیکن صحیح کی طرح تینوں اعراب پڑھنا آسان اس لئے اس کو کیا کہا جاری مجرہ صحیح یعنی قائم مقامیں صحیح یعنی یوں کہو یہ صحیح جیسا ہے تو کہتے ہیں دوم مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح چون دلون دلون کہتے ہیں ڈول کو بھئی ڈول کوئیں سے جو ڈول کے در یہ پانی نکالتے ہیں اس کو دلون کہتے ہیں عربی میں تو کہتے ہیں دوم مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح چون دلون جیسے کہ دلون سیوم میں نے بتلایا تھا اس کو سیوم پڑھنا بھئی سین کے نیچے زیر اور واؤ پر شد اور پیش پڑھنا عموماً اردو میں پڑھتے ہیں اول دوم سوم دوم سوم نہیں ہے بھئی دوم سیوم دوم کا کیا معنی دوسرا سیوم کا کیا معنی تیسرا تو سیوم تیسرا جو ہے جمع مقصر منصرف توجہ ہے جمع مقصر منصرف دیکھا وہ انہوں نے تقسیمات جو پہلے ذکر کی جو قسمیں ذکر کی تھی اب یہاں کام آ رہی ہیں پہلی بات کیا کی جمع ہو جمع مقصر منصرف جمع سے کیا پتا چلا واحد یا تصنیہ نہیں بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں جمع کی بات کر رہے ہیں مقصر مقصر سے کیا پتا چلا کہ جمع سالم کی بات نہیں کر رہے کس جمع کی بات کر رہے ہیں مقصر جس میں مفرد کا وزن جمع کے اندر آ کر ٹوٹ چکا ہے اور منصرف کیا مانا یعنی یہ غیر منصرف نہ ہو تو جمع مقصر منصرف چون رجالن جیسے رجالن 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 دیکھو حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے رجالن حالت نسبی میں کیسے پڑھیں گے رجالن اور حالت جری میں کیسے پڑھیں گے رجالن تو دیکھو یہاں پر بھی تینوں اعراب آ رہے ہیں رفع کس کے ساتھ زمہ کے ساتھ نسب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ تو تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہے تو اسی لئے کہا رفع شان اب تینوں کی بات کرنے لگیں رفع شان شان کا مانا ان کا ان کا رفع شان ان کا رفع رفع شان ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے رفع شان ان کا رفع بزمہ باشد زمہ کے ساتھ ہوگا ونسب فتحہ اور نسب فتحہ کے ساتھ ہوگا و جر بکسرہ اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا چون جیسے کہ جانی زیدن و دلون و رجال دیکھو جانی جا فیل ہے اور آگے اس کے لئے فائل چاہیے اور فائل یاد رکھنا مرفو ہوتا ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفو اچھا تو زیدن یہ رفع کا مقام ہے یہ فائل ہے اور اسی پر عطف ہے دلون کبھی رجال کبھی یہ تینوں پر رفع آ رہا ہے تو کس طرح رفع آیا دیکھو ایک جیسا رفع سب پر آ رہا ہے جانی زیدن و دلون و رجال و رائتوا زیدن و دلون و رجال دیکھو یہاں نصب ہے ایک جیسا نصب ایک جیسی حرکت تینوں پر آ رہی ہے رائتوا زیدن و دلون و رجال اور تیسرا ہے مررت بی زیدن و دلون و رجالن تو جر بھی تینوں پر ایک جیسا آ رہا ہے حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے زیدن دلون اور رجالن حالت نسبی میں کیسے پڑھیں گے زیدن دلون اور رجالن اور حالت جری میں کیسے پڑھیں گے زیدن دلون اور رجالن تو یہ تینوں کا اعراب ایک جیسا ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں لیکن اعراب نو قسم کا ہے اعراب کتنی قسم کا دیکھو تین قسموں کا ایک ہی اعراب ہے یہ جو ابھی تک تین گلدری تینوں کا اعراب کیا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ تو دیکھو تینوں کا ایک اعراب ہوا اس طرح ہوگا کہ دو 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 اور تین تین قسموں کا ایک اعراب بتاتے جائیں گے اور اس طرح کل نو قسم کے اعراب بنیں گے اور اسم کی کل کتنی قسمیں بن جائیں گی سولہ سولہ قسمیں اور اعراب کتنی قسم پر ہو جائے گا نو جیسے یہاں کتنی قسمیں گزر گئیں ابھی تک تین قسمیں اسم کی گزر گئیں لیکن اعراب کتنی قسم کا ہے ایک ہی قسم کا تینوں پر آ رہا ہے رفع زمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ شہارم جمع مؤنس سالم چوتھی قسم جو ہے وہ جمع مؤنس سالم ہے بھئی پہلے اس کو سمجھ لیں بھئی جمع مؤنس سالم کیا مثال پڑی تھی آپ نے اس کی مسلمات جس کے آخر میں علفتہ آئے بھئی مسلمات اور یاد رکھو یہ علفتہ زائد ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے آسل کلمہ کا جز نہ ہو ورنہ یہ جمع مؤنس سالم نہیں ہے جیسے موت کی جمع کیا آتی ہے اموات موت کی جمع اموات اس کے آخر میں بھی علفتہ ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہہ دیں یہ جمع مؤنس سالم ہے بلکہ یہ جو تا ہے یہ تو موت میم ووتا موت اصل مفرد کے اندر بھی یہ تا موجود تھی تو یہ وہ زائد تا نہیں ہے بلکہ لفظ کا جز ہے بات چل رہی تھی جمع مؤنس کی جمع مؤنس کی کیا مثال پڑھی آپ نے مسلمات یاد رکھنا اس کا اعراب اس کا اعراب رفع ہوگا زمہ کے ساتھ مسلمات جہاں رفع والا مقام ہو کیسے پڑھنا ہے مسلمات اور نصب اور جر اس کا کسرہ کے ساتھ آئے گا نصب اور جر نصب بھی پڑھیں گے مسلمات اور جر بھی اسی طرح پڑھیں گے مسلمات توجہ ہے رفع کیسے پڑھیں گے مسلمات نصب اور جر دونوں کیسے پڑھیں گے مسلمات یہاں مسلمات نہیں پڑھ سکتے فتحہ نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ مسلمات اور نصب کس کے ساتھ آئے گا کسرہ کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ مسلمات اور جر بھی کس کے ساتھ آئے گا کسرہ کے ساتھ پڑھ کر دکھاؤ مسلمات تو دیکھو نصب بھی مسلمات اور جر بھی مسلمات تو اس کا نصب جر جیسا ہے اس کا نصب جر یعنی نصب اور جر کی صورت ایک جیسی ہے لیکن کلام میں جہاں نصب آئے گا وہاں آپ کو پتا چل جائے گا مثلا مثال کیا دی تھی جیسے پیچھے مثال آئی یہاں پر اب مسلمات کو لے آؤ رفا والا مقام تھا تو زمہ پڑھا آپ نے اور رائیتو مسلمات یہ نصب والا مقام ہے لیکن یہاں کسرا پڑھنا ہے یہاں نصب کی حالت میں بھی کیا پڑھنا ہے آپ نے کسرا پڑھنا ہے رائیتو مسلمات وہاں کیا تھا زید میں رائیتو زیدان اور یہاں کیا ہے رائیتو مسلمات آپ کسرا پڑھ رہے ہیں تو اس کا نصب کی صورت میں آتا ہے کسرا کی صورت میں اب آپ سے کوئی پوچھے ادھر دیکھئے آپ سے کوئی پوچھے رائیتو مسلمات یوں پڑھے آپ کے سامنے ٹھیک پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے ٹھیک پڑھ رہا ہے رَأَيْتُ مُسْلِمَاتِن اس نے پڑھا اور آپ سے پوچھا کہ یہ مسلمات منصوب ہے مجرور ہے یا مضموم ہے یا یوں کہیں یہ اس پر رفع ہے نصب ہے یا جر ہے تو رَأَيْتُ مُسْلِمَاتِن آپ کیا کہیں گے نصب ہے کسرہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جر ہے اس کے نصب کی شکل ہی یہ ہے یہ کسرہ کی صورت میں آتا ہے لیکن ہے نصب ہی ہے کیا رَأَيْتُ مُسْلِمَاتِن یہ مسلمات کی حالت کس حالت میں اس وقت نصبی حالت میں ہے اور مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتِن یہ جری حالت میں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کا نصب اور جر ایک جیسا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں کسرہ آتا ہے لیکن کسرہ آنے کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں یہ بھی مجرور ہے نہیں مجرور کس حالت میں ہے جر والی حالت میں اور نصب والی حالت میں منصوب ہے لیکن آئے گا کسرہ ہی دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں بات سمجھ میں آگئے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں چہارم جمع مُعنس سالم چوتھی قسم جو ہے جمع مُعنس سالم ہے جمع مُعنس سالم جمع کہا کس کو نکال دیا مُعنس سالم معلوم ہو مفرد اور تسنیہ نہ ہو اور جمع بھی کونسی ہے مُعنس سالم ہے معلوم ہوا جمع مُقصر کو کیا کر دیا نکال دیا وہ مراد نہیں ہے بلکہ جمع مُعنس سالم کی بات ہو رہی ہے اور نیز مُعنس سالم کہا معلوم ہوا مذکر سالم کا یہ حکام نہیں ہے اس میں یہ تفصیل نہیں تو کہتے ہیں جمع مُعنس سالم جو ہے رفعش بزمہ باشد کیا ترمہ کریں گے رفعش شین شین اس کے لیے آتا ہے رفعش اس کا رفع جو ہے یعنی جمع مُعنس سالم کا رفع جو ہے بزمہ باشد زمہ کے ساتھ ہوگا وَنَصَب وَجَرْ بَكَسْرَ اور نصب وَجَرْ کَسْرَ کے ساتھ ہوں گے چونہنہ مسلماتن دیکھو رفع میں آئی رفع وَرَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ یہ نصب ہے وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ اور یہ آپ سے پوچھے اس کا اعراب بتاؤ تو آپ کیا بتائیں گے یہ منصوب ہے یہ کیا ہے کونسا رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ وہ پھر اعتراض کرے گا کہے گا بھئی اس کے نیچے تو میں کسرہ پڑ رہا ہوں آپ اس کو منصوب کیسے کہتے ہو تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے یہ ہے نصب ہی لیکن کس صورت میں آیا کسرہ جیسے دیکھو زید اور بکر مثلا دو بھائی ہیں دونوں جڑوہ بھائی ہیں ایک کا نام زید دوسرے کا نام بکر اب بکر چونکہ جڑوہ بھائی ہے وہ بلکل زید جیسا ہے کہ زید جیسا نہیں ہے بلکل زید جیسا ہے لیکن کیا جب دونوں ایک دوسرے جیسے ہو گئے تو بکر کو زید کہیں گے نہیں زید زید ہے اور بکر بکر ہے یہاں بھی اسی طرح کہ نصب جر جیسا ہے لیکن جر نہیں اس کو نصب ہی کہنا ہے چاہے کسرہ آ رہا ہے اور وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتِن یہ دیکھو جر آ گیا چلیے بس بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے پڑھا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا اور اس کا جب تلفز سے پتا چلے اس اعراب کا جیسے زیدن زیدن اور زیدین تو اس کو اعرابِ لفظی کہتے ہیں اس کو اعرابِ لفظی لفظ کس سے ہے تلفز سے کہ تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے میں زیدن میں نے رفع پڑا زیدن میں نے نصب پڑا اور زیدن میں نے جر پڑا دیکھو تلفز سے ہی آپ کو پتا چل گیا اور اس میں متمکین جو ہے انہوں نے بتلایا اعراب کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے وہ سولہ قسمیں بیان کرنے لگ پڑے پہلی قسم کیا ہے مفرد منصرف صحی جیسے اس کی مثال زیدن مثال بھی ساتھ یاد رکھیں دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرہ صحی جیسے دلون یہ کس کو کہتے ہیں وہ نہیں یہ جاری مجرہ صحیح کسے کہتے ہیں قائم مقام صحیح کیا معنی مفرد کے قائم مقام نہیں جس کے وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل اس کے ساکین ہو بات سمجھ میں آگئے دلون یہ کیا ہے جاری مجرہ صحیح ہے اور ضبئل یہ بھی کیا ہے دیکھو آخر میں یا ہے اور ما قبل بات ساکین ہے ضبئل اور اسی طرح لاہوری باکستانی یہ بھی کیا ہے یہ بھی یاد رکھنا جاری مجرہ صحیح ہے جس کے آخر میں یا مشدد آجائے لاہوری باکستانی یہ بھی کیا ہے جاری مجرہ صحیح کیسے جاری مجرہ صحیح ہے بھئی تاریف اس پر لگا کر دیکھ لیں تاریف کیا تھی جاری مجرہ صحیح کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں واؤ یا یا ہو اور ما قبل کیا ہو ساکن لا ہو ری یون اس کے آخر میں یا مشدد ہے اور یہ جو حرف مشدد ہوتا ہے یہ دراصل دو حرف ہوتے ہیں پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے لا ہو ری یون لا ہو ری یون دیکھو پہلی یا ساکن اور دوسری یا پر حرکت دیکھو آخر میں یا آگئی اور یا کا ما قبل ساکن ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے جاری مجرہ صحیح اسی طرح باکستانی یون یہ بھی کیا ہے جاری مجرہ صحیح ہے تو جس اسم کے آخر میں یا مشدد آجائے یا واو مشدد آجائے تو آپ سمجھیں یہ کیا ہے جاری مجرہ صحیح ہے تو پہلی قسم کیا تھی مفرد منصرف صحیح جیسے کہ زید اور دوسری قسم کیا ہے مفرد پورا نام لیں مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح اور اس کی مثال دلون اور لاہوریون کو یاد رکھیں تاکہ یہ ذہن میں رہے دلون اور لاہوریون تیسری قسم کیا تھی جمع مقصر منصرف بھئی جیسے رجال اور ان سب کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زمع کے ساتھ اور نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ اور چوتھی قسم کیا تھی جمع موننس صالح اس کا اس کا رفع کس کے ساتھ زمع کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ کیا اس پر فتحہ آ سکتا ہے نہیں اس پر کبھی فتحہ نہیں آ سکتا بلکہ اس کا نصب کسرہ کی شکل میں آتا ہے جیسے ہنہ مسلمات ورائیت مسلمات اور مرر تبی مسلمات چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام